فارچون فیور دی بریف کچھ ایسا ہی ہوا آج فواد عالم کے ساتھ فواد عالم نے جتنی محنت کی تھی جتنی سٹرگل کی تھی اور آج فائنلی جو ہے وہ فواد عالم کو اپنی محنت کا صلاح مل گیا ہے کیا ہے زبردست نیشنل سٹیڈیم کراچی میں فواد عالم نے سینچری کی ہے اور پاکستان کی امیدیں جو ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ پیٹ میں جیت کی طرف ممکن کر دی ہے ورنہ پاکستان بہت زیادہ پیچھے جا رہا تھا جس طرح کل جس نے پاکست پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ ڈاؤن تھی لیکن اس کے بعد خصوصی طور پر جس طرح مرد بہران فواد عالم نے جو انکس کے لیے آؤٹسٹینڈنگ انکس کے لیے اتنے پریشر میں اتنی یعنی کہ بہت زیادہ مشکل صورتحال تھی وہاں پہ فواد عالم نے جس طرح کی انکس کے لیے ناکی دین کو بھی بڑا حیران کیا ہے کہ فواد عالم کو جو لوگ سلیٹ نہیں کرتے تھے ان پر اب بڑا سوالیاں نشان چکا ہے کہ انہوں نے دس سال فواد عالم کی کی نوز آئے کیے یہ وہ اکھلانی تھا جس کے بار بار بات کرتے تھے پورا میڈیا تھا پوری جتنے بھی صاحبی کرکٹرز تھے وہ بار بار یہی بات کرتے تھے کہ فواد عالم کا ڈمیسٹک کا جو ایوریج کا ڈمیسٹک جو آب دی جا ہیسٹ ایوریج ہے جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے پلیئرز آئے ہیں کسی کی بھی اتنی اچھی ایوریج نہیں دی جتنی فواد عالم کی تھی اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سیونٹی سیونٹی پلس کی آئیوریج تھی فواد عالم کی بیٹنگ آئیوریج اور آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جس ٹیم ان کا فواد عالم کا ہوم ٹاؤن تھا اور در جس طرح سینسری لگائی ہے ایک ایسا مومنٹ تھا جو بہت زیادہ ایموشنل مومنٹ اس وجہ سے بھی تھا کہ فواد عالم کا جس طرح کا کیریئر ہے وہ جس طرح فواد عالم نے سٹرگل کی ہے ایک بہت زیادہ جنگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی امید فواد عالم بنی ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے محنت کرتا تو اس کو پھل ضرور ملتا ہے اور فواد عالم نے ڈلیور کر کے دکھایا اپنے جو جتنے بھی سفہ شائقین تھے جو ان کو پسند کرتے تھے ان کے فینس تھے اور جتنے سابق ان کے لیے بات کرتے تھے جتنے جنرلسٹ ان کے لیے بات کرتے تھے اور فواد عالم نے سینسری لگا کر ان سب کا دل خوش کر دیا اور جو ناکیدین تھے جو فواد عالم پر تنقید کرتے تھے کہ ان کا تو سٹانس ہی نہیں ہے یہ تو صحیح کھ� بند کر دیئے فواد عالم نے اور خصوصی طور پر جو سینسری کا سٹروک تھا سینی کے فواد عالم نے چھکے سے جو اپنی سینسری کا بریٹ کی اس کا ایک الگ ہی مزہ آیا کیونکہ بات یہ تھی کہ فواد عالم کو لوگ بڑی تنقید کرتے تھے کہ یہ چھکے نہیں مار سکتے لیکن فواد عالم نے سینسری چھکے سے لگا کے یہ ثابت کی کہ میں چھکے بھی مار سکتا ہوں میں پاکستان کو جمیچز بھی جتا سکتا ہوں میں پاکستان کیلئے بہت زیادہ دلیور کر سکتا تھا لیکن میرے ساتھ زیادتی کی گئی یہ فواد عالم کا جو چھکا تھا یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس بات پر فواد عالم نے یہ بات ظاہر کرا دی کہ میں بڑا پلیئر تھا لیکن میرے ساتھ زیادتی کی گئی اور فواد عالم جتنے بھی سکور کرتے رہیں گے جتنے بھی سابق چیز لیکٹر ہیں ان سب نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ نظر آئیں گی چاہے وہ پھر موسیر حسن خان سے میں شروع کروں پھر بات کریں تو اکبال قاسم تک بھی آئے گی پھر سلیم جعفر بھی پ پاکستان کے کوچ رہے ہیں پھر ان زمامو لگ لیجنری پاکستان کے جو بیٹسمن رہے ہیں انہوں نے بھی فواد عالم کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا پھر موہین خان جو پاکستان کے لیجنری وکٹ کے پر رہے ہیں انہوں نے بھی فواد عالم کو سلیکٹ نہیں کیا پھر مضبع الحق نے بھی فواد عالم کو بلکل اپنے آخری ٹینئور میں فواد عالم کو جا کے موقع دیا ورنہ ہاری سویل کو موقع دیتے رہے فواد عالم کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی لیکن فواد عالم نے ڈمیسٹک میں پرفارمنس دیتے رہی یہ اصل چیز ہوتی ہے محمد عامر نے پرفارمنس نہیں اگر دی تو محمد عامر ڈمیسٹک میں آگے بکنے لیتے تو پریشر خود بخود ڈلیور ہوتا ہے محمد عامر کو سلیکٹ ہونا پڑتا لیکن محمد عامر نے باتوں پر زیادہ توجہ دی فواد علم نے یہ کیا کہ فواد علم نے میڈیا میں نہیں آئے کہیں نہیں آئے بلکہ پرفارمنس دیتے رہے بیٹنگ سکور 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 اور ایڈ ڈی انڈ فواد علم اس کا صلح آج جائے ملائے کہ فواد علم نے اپنے ہون ٹاؤن میں نیشنل سٹیٹیم کراچی میں سینسلی لگا کے پاکستان کو ایک اچھی پوزیشن پر لے ہے اگر ناظرین آج کے ٹیسٹ میچ پر بات کریں تو اب پاکستان نے نائنٹی رنز کے لیڈ لے لی اور بڑی زبردست بات ہے کہ ٹونٹی فور رنز پر فور آؤٹ سے پاکستان جس طرح تھری انڈرڈ سکور پر طرف گیا یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی خاصوصی طور پر بات کریں تو جس طرح عزر علی نے فواد علم کی طرح فواد علم کا ساتھ دیا اور ففٹی رنز جو عزر علی اور فواد علم کا جو شروع کا اوپننگ سیشن تھا وہ بڑا ایمپورٹن سیشن تھا وہاں پر فواد علم اور عزر علی بھی اچھا سٹارٹ دیا بے شک سکور پر آؤٹ ہوگی لیکن رزوان کی بڑی اچھی بیٹنگ دی پھر خصوصی طور پر جو فہیم اشرف ہیں فہیم اشرف جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں نیزی لینڈ میں جس طرح بیٹنگ کی پاکستان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں تو فہیم اشرف ایک پاکستان کو ایک ایسا آراؤنڈر مل سکتا ہے جو پاکستان کو بہت آگے تک لکے جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ حسن علی کی بات ضرور کرنی پڑے گی حسن علی جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں اور جس طرح حسن علی بولنگ کر رہے ہیں مجھے حسن علی میں عبد الرزاق جیسا ٹچ نظر آتا ہے جیسے پاکستان کو ایک عبد الرزاق جیسا ایک آراؤنڈر کی ضرورت ہی وہ حسن علی کے صورت میں مجھے نظر آتا ہے حسن علی اور فہیم اشرف پاکستان کے لیے عبد الرزاق اگر ان کو گروہ کیا جائے جیسے انڈیا میں ٹیلنٹ کو گروہ کیا جاتا ہے انڈیا میں اگر بات کریں تو جو پلئیئرز ہوتے ہیں ان کو پورا گروہ کیا جاتا ہے دمسٹک سے سرکٹ سے لے کے آگے پھر ان کو پورا گروہ کرتے جیسے ہارتک پڑیا کو انڈیا نے گروہ کیا جیسے اب شادل تھاکر کو انڈیا گروہ کر رہا ہے محمد سراج پر سر انڈیا گروہ کر رہا ہے پاکستان کو بھی یہ کچھ سیکھنا پڑے گا اور حسن علی فہی مشرف میں اگر ٹیلنٹ ہے تو پاکستان کو ان کو گھروم کرنا پڑے گا ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو سیشن کرانے پڑے گے ٹریننگ سیشن کرانے پڑے گے ان کو ہر سیچویشن سے گزارنا پڑے گا اور حسن علی فہی مشرف کو بیٹنگ پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی اور ان کو اچھے نمبرز پر بھیجنا پڑے گا حسن علی فہی مشرف لیٹرلی پاکستان کے لیے بہت بڑے آل راؤنڈر بن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ان پر توجہ دے اور ان کو ایک آل راؤنڈر واقعی بنانے کی کوشش کرے لیکن اگر پاکستان نے آل راؤنڈر نہ بنائی اگر پاکستان نے نہ ان پر توجہ دی تو یہ بھی پھر ضائع ہو جائیں گے جیسے پاکستان نے اپنے پہلے کی طرح بہت زیادہ پلیئر جو ہیں وہ ضائع کی ہیں چاہے وہ پھر عمر اکمل ہوں احمد شہزاد ہوں یا پھر سوہی مقصود ہوں ایک پوری فہرست ہے جس طرح پاکستان نے پلیئر ضائع کی ہیں تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دونوں آل راؤنڈر بھی پاکستان کے ہاتھ سے ضائع ہو جائیں حسن علی نے بڑی زبردست بیٹنگ بھی کرتے ہوئے بڑا پر مچھول بیٹنگ جو کرتے ہیں وہ حسن علی کی بیٹنگ میں مجھے نظر آرتی اور حسن علی ایک اچھے آل راؤنڈر بن سکتے ہیں انوار علی سے بھی بڑی امیدیں تھیں لیکن انوار علی کو اس طرح موک واقعے بھی نہیں ملے اور انوار علی نے اس طرح بولنگ پر خونسوسی توجہ نہیں دی بیٹنگ پھر بھی ٹھیک تھی لیکن بولنگ پر انوار علی نے بلکل بھی توجہ نہیں دی جس کی ویسے انوار علی پھر بہر ہوگی لیکن اب ٹیسٹ میں آج کی سیچویشن کی بات کریں تو اب پاکستان بڑی پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مستحی کم ہو چکی ہے اور ساؤتھ افریقہ کو اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی تقریبا اب ساؤتھ افریقہ کو اگر پاکستان کو 110 کے اندر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ بھی کر دیتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ کو پہلے 100 کے لیڈ اتارنے پڑے گی پھر آگے سکور دینا پڑے گا تو ساؤتھ افریقہ کے لیے بڑا مشکل لگ رہے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ نے اگر کونسوسیتر میں ڈی کوگ ڈپلیسیز، ایلگر، ایلڈرم، مارکرم ان سب کو ذمہ داری لینے پڑے گی اور اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی کتا بھی کوئی چانس ہے ورنہ پاکستان کی سٹم بولنگ جو ہے وہ بڑی پیک پر مجھے نظر آ رہی ہے خصوصی طرح پر یاسی شاہ جسنا سیکنڈ ڈنگز میں پرفارمنس دیں گے مجھے لگ رہے کہ ساؤتھ افریقہ کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے اوہرحال اگر بات کریں ناظرین تو ٹرکٹ کی سرکٹ کی اگر بات کریں تو عمران فرد جو پاکستان کے اوپنر تھے وہ بھی اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا ایک پوری سرکٹ میں جسنا ان کو کانگریچولیشنز کے محصیب مل رہے ہیں لیکن میں یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ عمران فرد کے ساتھ زیادتی اس طرح ہوئی کہ عمران فرد نے ایک فیملی پرابلم کی ویسے زمبابی کی سیریز سے باہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں فیملی زیادتی پرابلم ہے تو میں زمبابی کی سیریز نہیں کھیل سکتا اور اس چیز کا عمران فرد کو صلحی صورت میں ملا کہ اس کے بعد پھر عمران فرد کبھی پاکستان کی ٹیم سے نہیں کھیل سکے تو یہاں ان پلیئرز کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی نہیں ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب تک محمد علیاز جو پاکستان کی چیف سیلیکٹر تھے تب تک عمران فرد کو تو موقع ملا لیکن عمران فرد اس کے بعد جب پھر دوسرے چیف سیلیکٹر آئے تو عمران فرد نے پرفارمنس دیوی تھی لیکن زمبابی سیریز سے خود انہوں نے کہا ایک بھی ڈراغ کیا انہوں نے کہا یکسٹر کو موقع ملے میں فیملی کی صورتحال قراب ہے تو میں اس سیریز میں ریسٹ کرنا جاتا ہوں تو اس کا یہ صلح ملا کہ اس کے بعد پھر پاکستان سے عمران فرد کبھی کھیلنے سکے تو یہ پاکستان میں ہوتا آتا ہے تو پھر ہم کیا بات کریں انڈین کرکٹ کی بات کریں تو انڈیا نے کس طرح روحید شرمہ کو گروم کی ہے پاکستان نے اسر شفیق کے ساتھ اب زیادتی کی ہے اسر شفیق کسی بھی صورت اس سیریز سے ڈراؤپ نہیں ہوتے تھے لیکن اسر شفیق کو ڈراؤپ کیا گیا ہے تو یہ کس طرح سے ڈراؤپ کیا گیا اسر شفیق کے پاس کیا ٹیلنٹ نہیں تھا یا کس چیز کی کمی تھی اسر شفیق کے پاس کہ اسر شفیق کو آپ نے صرف ایک سیریز کی بیڈیات پر آپ نے اسر شفیق کو بیر کر دیا محمد یوسف جو پاکستان کے آل ٹائم کہتے ہیں سب سے اچھا ٹیکنیک جو ہے اسر شفیق کی ہے لیکن ہم نے اسر شفیق کو بھی نئی بنایا اور اسر شفیق کو ضائع کرتے رہے ہیں اب جو ٹائم تھا اسر شفیق اور ازر الیگر ڈلیور کرنے کا ٹائم تھا وہاں آپ نے اپنے پاکستان کی ایک مین پلیئر اسر شفیق کو باہر کر دیا تو یہ آپ نے کیا مسج دیا کہ ہم نے اپنے پلیئر پر جو انویسمنٹ کی وہ ہم نے ضائع کر دیا ایسی یہ نہیں ہوتا یہ دنیا یہ کرکٹ میں کہیں نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے جب ہم ایک پلیئر پر انویسٹ کرتے ہیں تو ہم نے اسر شفیق پر پورا انویسٹ کی ہے دس سال پاکستان نے ازر علیہ وسلم شفیق کو گروہ کیا اب جب وقت آیا کہ ازر علیہ وسلم شفیق سے ڈیلیور کرنے کا وقت آیا تو وہاں پر آپ نے ایک سیریز کے بنیاد پر اسل شفیق کو باہر کر دیا تو یہ کیوں پاکستان میں ہوتا ہے یہ کون پوچھے گا مذبہ ورکار سے کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مذبہ ورکار جنس کیا کر رہے ہیں ٹیم اینجمنٹ میں محمد وسیم نے اچھی سیلیکشن کی ہے میں کہوں گا one of the best selection ہے جتنی بھی selections ہوئی ہیں پچھلے دس سال کے میں بات کروں لیکن ٹھیک ہے آپ جنگسٹرز کو موقع دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہیں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے سینئر پلیئر ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی پرفارمیسز دی ہیں تو اسے شفیق ایسا پلیئر تھا جس نے پاکستان کے لیے بڑی پرفارمیسز دی تھی اور اسے شفیق کی ابھی بھی جگہ بنتی ہے پاکستان کی ٹیم میں اسے شفیق کو موقع دینا پڑے گا فواد علم نے جس طرح پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنائی ہے مجھے دل سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے فواد علم کی جب بھی فواد علم سکور کرے گا مجھے اس وجہ سے خوشی ہوگی کہ اس بندے نے محنت بہت کی اور محنت کا صلح ضرور ملتا ہے یہ مجھ جیسے کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ انسان اگر محنت کرے گا تو محنت کا صلح ضرور ملے گا تو فواد علم جس طرح پرفارمنس دی میری ان کے لیے بیسٹ آف لکھ کے آگے فیچر میں فواد علم سکور کی پرفارمنسز دیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے کیونکہ جب کوئی خلاڑی پرفارمن کرتا ہے تو ایڈ دی اینڈ پاکستان کا نام روشن لاتا ہے تو تب بڑی خوشی ہوتی ہے تو ناظرین آپ نے کمیٹ میں لازم دینا ہے آپ کو فواد علم کی سینچری کیسے لگی اور جو لوگ فواد علم پر تنطید کرتے تھے آپ نے کمیٹ میں ان لوگوں کو نازمی جواب دینا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ٹرکٹ کے فین کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے کیونکہ ناظرین آپ کو پتا ہے نمہ بلنمہ خبر اگر آپ کو کسی چینل پر مل رہی ہے تو ٹرکٹ کے فین پر مل رہی ہے جو ٹرکٹ کے فین کے ساتھ جھوڑے رہے بیل لوٹیفکیشن کا آئیکن بلازمی کلک کریں اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ